نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو پوکٹ ملی دیا افسی وساق خجور جو نوہ رات چھے سوٹیٹ جیگا بیس وساق جو جس کی موجودہ ویلیو مارکٹ سالے بیس لاکھ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویت ہیں اور ہم عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی گردت اور فاقہ کشی کا جو یقیناً آئی تھی قصہ سنا سنا کر قبر تک صبر کرنے کو بولا جاتا ہے جبکہ آج ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پوکٹ ملی نہیں دی جاتی ہے اس میں آپ کی کیا درمی دھنمائیے بتائیے ٹھیک بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ بیگ مات کو پوکٹ ملی دینی چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ رسول پاک کیا کیا دیا کرتے تھے خجوریں اور وغیرہ وغیرہ تو وہی کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں پوکٹ ملی نہیں جاتی بیگ مات کو آپ کیا کہیں گے سلسلے میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کی دکھتی رکھ پہ جو ہے آپ نے ہاتھ رکھا ہے اس سے پہلی بھی ایک بہن کا جو ہے وہ سوال آیا تھا کہ بھی وہ سائی دنیا میں صدقے خرات باندھتا پھرتا ہے اور بیوی اور بچی کو جو ہے وہ ٹارچر کرتا ہے اور ان کو جو ہے خوشحالی اور مالی مدد نہیں کرتا تو بلکل آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا کہ بھی عورت کو پاکٹ ملی دینی چاہیے کہ نہیں تو بلکل دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے اور یہ حضرت کی علومت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ بے شک یہ شوہر کی کندوں پہ واجب کے درجے میں تو نان نفقہ سکنا یہ ہے کہ عورت کا کھانا پینا رہنا یہ پہننا اور نصب یہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن فرمایا اس کے علاوہ ایکسٹر جو پاکٹ منی ایسی دینی چاہیے کہ جس کے بارے میں کوئی سوال اس سے نہ کرے کہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں امریکہ کی دنیا میں مثلا وہ ہر ہفتے ہفتے کے سو ڈالر دے دیا مثلا ہفتے کا سو ڈالر دے دیا مہینے کا پانسو یا چار سو ڈالر بن گیا یہ پانسو ڈالر وہ ہیں جس کے بارے میں شوہر اس کو پوچھے نا کہ وہ سو ڈالر کا کیا کیا تم نے اسی طرح انڈیا پاکستان کے اندر بھی پاکٹ منی جو وہ معروف طریقے سے مناسب دینے چاہیے اتنی بین دینے چاہیے کیسے لگے کہ خرات دے دی ہاں جب بیس روپے دے دی ہے نہیں اتنا بین دینے اور اتنی زیادہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ خود وہ پاکٹ منی پر ہی اس کے اوپر زکاة واجب ہو گئی اس کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے وہاں کے محل کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ہفتے کے مدد پانچزار روپے دے دی ہے انڈیا میں پانچزار روپے پر ویگ دے دی ہے تو گویا ہے کہ اس کو چلو یہ آپ کی پاکٹ منی اب اس پانچزار کے بارے میں حضرت تھانی فرماتے ہیں وہ شور نہ یہ کنسن رکھے کہ پانچزار کا کیا کیا کہاں خرچ کیے جمع کر رہی ہو یا نہیں اب اس کا کام ہے وہ عورت اپنی طرف سے اس میں صدقہ دے کر دلخوش ہو کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا یا اس میں سے اپنی جب وہ میکے کے اندر کسی غریب کی مدد کر دے اپنی بہن بھائی میں سے کسی کو جو ہزار ہزار روپے بھیج دیا تو وہ پاکٹ منی بالکل دینی چاہیے اور یہی شریعت حقہ کا حکم ہے اور جو پاکٹ منی نہیں دیتے جیسے آپ بتاری ویسے لاکھوں جو کماتے ہیں اڑاتے ہیں پہ کھانا پینا اور رہنے سینے تک اکتفا کرتے ہیں اس کا میں انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے اس لئے عورت کو پاکٹ منی دے کر آسودہ حال رکھنا چاہیے تاکہ وہ خوش دیلی کے ساتھ زندگی گزارے بہت شکریہ حضرت بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے آج کل کی دنیا کے حساب سے پاکٹ منی ہونی چاہیے